بائیس تاریخ کو مسلمانوں نے کیا 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 محترم عزیز دوستو کچھ کو تو پتا ہی نہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا لیکن اس دن وہ کونڈے کا انتظام کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کے دن یعنی بائیس رجب کو کیا ہوا تھا تو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ بائیس رجب کو کونڈوں کی نیاز کیوں دلائی جاتی ہے اور کونڈوں کی نیاز دلانی چاہیے یا نہیں جاننے کیلئے بنے رہیے اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں عزیزان محترم عالموں نے بتایا ہے کہ کونڈوں کی نیاز دلانے کیلئے کچھ لوگ کرز تک لے لیتے ہیں اور نیاز دلاتے ہیں یہ ایسا کرنا غلط ہے کیونکہ کونڈوں کی نیاز کرانا فرض تو ہے نہیں آپ کے پاس ہے تو کریں اور اس لائق آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو آپ نہ کریں ایسے ہی درودھ شریف اور قرآن پڑھ کر عیسال سواب کر دیں آپ کو ہوتا ہی عزر ملے گا انشاءاللہ آپ کے پاس ہے تو آپ نیاز فاتحہ کسی بھی دن کسی بھی چیز پر کر سکتے ہیں خیر بنایا پوری بنائے اور فاتحہ لگا سکتے ہیں اور کوئی اور کوئی چیز موجود ہو تو اس پر بھی آپ فاتحہ لگا سکتے ہیں آئے جانتے ہیں کہ بائیس رجب کو کیا ہوا تھا جو اسی دن بہت پہلے سے نیاز دلائی جاتی رہی ہے دوستو میرے پر دادا اور ان کے دادا ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں میں تو یہ سنتا آ رہا ہوں کہ بہت پہلے سے کونڈوں کی نیاز چلی آ رہی ہے آخر بائیس رجب کو کونڈے کی نیاز کیوں دلائی جاتی ہے اس کی پیچھے کی وجہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں تو دوستو بنے رہیے اس ویڈیو میں میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ بائیس رجب کی بائیس تاریخ کی رات یعنی اکیس کا دن گزر کر بائیس کی رات و بقت نماز تحجد اللہ رب العزت نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو مقام غوثیت قبرا عطا فرمایا تھا یہ ذہن میں رکھئے کہ مقام غوثیت قبرا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا بائیس رجب کو عظیم نعمت مقام غوثیت قبرا حاصل ہونے کے بعد سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے صبح کے وقت اللہ رب العزت کی جانب بطور شکر ادا کرنے کے لیے نیاز بنوائی جو دودھ اور چاول ملا کر بنائی گئی تھی جسے ہم لوگ کھیر کہتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم شراغ ہیں آپ کے گھر میں ٹوٹی چٹائی اور مٹی کے برطن ہی تھے آپ مٹی کے پیالے میں نیاز رکھ کر اپنے دوستوں اور اہبابوں کو بلا کر فرماتے تھے آج رات اللہ پاک نے مجھے مقام غوثیتی قبرہ عطا فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ نیاز آپ لوگوں کو بطور تبرک پیش کر رہا ہوں آپ کے سہجاد سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور دیگر مشاہبین نے دریافت کیا کہ اس نیاز میں ہمارے لیے کچھ فائدہ ہے آپ نے فرمایا کہ رب قعبہ کی قسم اللہ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے جس کا میں شکر ادا کرتا ہوں نیاز کی شکل میں اسی طرح اسی تاریخ میں جو بھی شکر ادا کرے گا اور ہمارے وسیلے سے دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی مراد ضرور پوری فرمائے گا اور دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے شکر گزار بندوں کو مایوس نہیں فرماتا ہے تو دوستوں میں نے ایسا سنا ہے اس لئے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں باقی اس کی صحیح بات کیا ہے اللہ کے رسول جانے اور اللہ جانے ہم اور آپ تو ایسا دیکھتے آ رہے ہیں کہ باعث رجب کو ہمارے بزرگ لوگ کونڈے مناتے آ رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی آج کونوں کی نیاز دلاتے ہیں لیکن عالموں کا یہ کہنا صحیح ہے کہ آپ کے پاس یدی کم ہے تو آپ کم کریں اور آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے نیاز فاتحہ کے لئے کسی سے قرض لینا یا کسی طرح کا کوئی پریشانی کرنا اپنے آپ کو پریشان کرنا یا اپنے بچوں کو پریشان کرنا ایسا صحیح نہیں ہے آپ کے پاس جس طرح اور جیسا بھی اسباب ہوں آپ اس طرح سے خرچ کریں نہ ہو تو نہ کریں لیکن نماز پنج وقتہ ضرور پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی ہے نماز ہمیں پانچ وقت کی ضرور پڑھنا چاہئے اور ہمیں روزے بھی ضرور رکھنا چاہئے اور ہو سکے تو ہمیں حج بھی زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور کر لینا چاہئے اور ہمیں اپنے مال کی زکاة بھی ادا کرتے رہنا چاہئے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں